اینڈین اوشین ریزن کے اندر اینڈین اوشین ریزن کے اندر ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی پیدا ہونے جا رہا ہے تو آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر ویسٹرن انٹیلیجنس ریپورٹس کی مانے تو چائنہ کا ٹائپ 003 اس کا تیسرا ائرکرافٹ کیریئر ہے لائوننگ اور شینڈونگ کے بعد میں اور اس کے بعد میں اس کے دو اور ائرکرافٹ کیریئر بھی آئیں گے اور اس کے بعد میں ویسٹرن ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک پاور گیپ کو چینج کر دے گا اور انڈین نیوی کے لیے یہ ایک طرح سے خطرہ پیدا کرے گا اور ایک انسٹیبلیٹی پیدا کرے گا انڈو پیسفک ریزن کے اندر اور اگر بات کریں چائنہ کے ٹائپ 003 اس ائرکرافٹ کیریئر کی تو یہ پچاسی ازار ٹن کا ہوگا اس کے اندر الیکٹرو مگنیٹک ائرکرافٹ لونچ سسٹم یعنی ایمولز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ ہے کئی ائرکرافٹ کو لونچ کر سکے گا زیادہ فیول اور ویپن سسٹم کے ساتھ میں اور اس کے اندر ائر بون رڈار انٹی سم مارین وارفیر ایریل ریفیولر بھی شامل ہوں گے اس کے ڈیک کے اندر تو ایسے میں ان کی رینج اور سٹرائک کرنے کی کشمتہ زیادہ ہوگی اور اس سے انڈین کیریئر کو خطرہ ہو جائے گا اور انڈیا کے پاس ابھی بھی کیٹاپولٹ ائرکرافٹ لونچ سسٹم نہیں ہے اپنے ائرکرافٹ کیریئر کے اندر اور جہاں تک دوستو انڈیا کی بات ہے یا انڈین اوفیسرز کی ہم بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا وہی نیتی اب انڈین ایوشن ریزن کے اندر اپنا سکتا ہے جو ساؤ چائنہ سی کے اندر امریکہ کرتا آیا ہے امریکہ کے پاس گیارہ ائرکرافٹ کیریئر ہے تو اب چائنا بھی اگر اپنے دو ائرکرافٹ کیریئر انڈیا کے انڈیا نوشن ریزن کے اندر بھیج دیتا ہے تو اس سے ہمارے سیکیورٹی کو بھی ایک کنسرن پیدا ہو جائے گا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے اب دوستو بات آتی ہے کہ انڈیا اس سے نپٹے گا کیسے تو آپ کو بتا دیں انڈیا نے ابھی ریسنٹلی ہی اپنی نئی انٹرمیڈیٹ رینج بیلیسٹک مسائل جسے اگنی پرائیم کا نام دیا ہے اسے لونچ کیا ہے اور یہ سفل رہا ہے اور اس مسائل کی خاصیت کی بات کریں تو یہ پہلے سے زیادہ ایجائل ہے کہیں سے بھی لونچ کی جا سکتی ہے یعنی کہ یہ موویبل ہے کینسٹر بیسٹ ہے اور ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی کشمتہ یہ ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریئر کو ڈیسٹروئے کر سکتی ہے اس کے علاوہ انڈیا بھی اپنے ائرکرافٹ کیریئر آئی اینس وکرانت کو لانے والا ہے جو کی مانا جا رہا ہے اگلے سال تک آ جائے گا اور اس کے علاوہ انڈیا نیوکلئر پاورڈ اٹیک سممرین کو بھی جلد سے جلد بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ پانی کے راستے سے بھی مسائل کو لونچ کر سکے اور نیوکلئر اٹیک بھی کر سکے اور اس سے سروائیو بھی کر سکے اور دوستو چائنہ کے پاس اگر زیادہ ائرکرافٹ کیریئر ہوں گے تو اسے خطرے بھی زیادہ ہیں اسے ساؤ چائنہ سی بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے تو اس کے پاس میں ائرکرافٹ کیریئر زیادہ ہونے ہی چاہیے اور اس کی اویلیبیلیٹی نربھر کرے گی کہ اسے کہاں کہاں پر ایک سمیہ پر اسے استعمال کرنا ہے اور انڈیا جس طرح سے سممرین کی سنخیہ بڑھا رہا ہے اور اپنے ائرکرافٹ کیریئر کی اویلیبیلیٹی بھی ایک سمیہ پر ایک کرنے والا ہے اور ایک کو وحیث رکشت رکھ سکتا ہے تو اس کے پاس وہ بھی اپشن ہے اور اگنی پرائیم کے آنے سے بھی اب چائنا کو دکت ہونے لگی ہے دھنیا بات جہن